چلے قبروں میں آگے بڑھیں گے بات اترا کھنکی کریں گے اترکاشے کے سلکے آرہے سرنگ میں اکتالیس مزدور سترہ دنوں تک فسے تھے کافی زدو زہد کے بعد آکھرکار کینڈرہ اور راج سرکار کو ان مزدوروں کو باہر نکالنے میں سفلتہ مل گئی اور سبھی مزدور سکشل باہر آ گئے لیکن سرنگ کے اندر وہ کیسے تھے اتنے دنوں تک مزدور رہ رہے تھے یہ دیکھیں ان تصفیروں میں صاف طور پر نظر آرہے کس طریقے سے جو مزدور تھے وہ سرنگ کے اندر رہ رہے تھے کیونکہ یہ ایکسکروسیو ویڈیو نکل کے سامنے آئی ہے سرنگ کے اندر سے جہاں پہ مزدور سترہ دنوں سے لگتار فسے ہوئے تھے تو ٹرنل کے اندر کی یہ ویڈیو ہے ایک تالیس شمک جہاں پہ رہ رہے تھے راشی ٹانل اس کے آپریشن میں دیو دودھ بن کر آئے ریٹ مائنس کو پردیش کانگریس کمیٹی سممانت کرنے جا رہی ہے جس میں پردیش کے کانگریس ودائیک اپنی ایک مہا کا ویتن اور کانگریس کے ورشنیتا اپنی نیجی نیدھی سے ریٹ مائنس کو پروسہن راشی دی جائے گی یہ آپ کو بتا دے کہ جب شرمیکوں کو بچانے کا فاصلہ کم ہونے کے باوجود بھی شرمیکوں تک پہنچنا بہت ناممکن لگ رہا تھا تب ریٹ مائنس کے کوشل سے ہی مزدوروں کو باہر نکالا گیا تھا جس کے بعد راجس سرکار دوارہ ریٹ مائنس کو پچاس پچاس ہزار کا اینام دیا گیا ہے لیکن اب پکشی پاتیا بھی ریٹ مائنس کے اس پروسہن کی پرشنسہ کر رہی ہے سری نیترتو نے اور آدھنی دیوین دیادو جی جو ہمارے پروباری ہیں انہوں نے نردیشید بھی کیا اور ہم لوگوں سے رائے لی جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ویدھائیگن اپنے ایک مہنے کی سیلری اور جو پور ویدھائیگن ہے اور ہمارے ورش نیتا ہیں وہ کچھ کچھ دھنراسی اپلپت کرائیں گے اور جس سے جو موسک جو شمک ہیں ان لوگوں کو سمانت کیا جائے گا کیونکہ بہت ضروری تھا کہ ورن عدیکاری نام کا جو نویوک تھا جس نے یہ رائی دیا اور جس پہ یہ کام ہوا اس کو بھی سمانت کیا جائے اس کا نام لوگوں تک پہنچے درباگی سے اپنا جشن منانے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتنی مدمست ہو گئی کہ جو نویوک تھا جس نے یہ سجھاؤ دیا اس کا نام تک کہیں نہیں آ پایا تشار گپتر جارہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں تشار اب دیکھیں کانگریس کی طرف سے پروسطہان اور جارہ بڑھایا جا رہا ہے اور ایک مہینے کا بیتن جو ہے وہ دیا جائے گا ریٹ مائنرز کو اگر بات کی جائے تو ریسیو آپریشن میں لگتار آج اس طرح سے راجے سرکار اور کنگر سرکار کی ایجنسیاں کارے کر رہی تھی تو اس میں کئی نہ کئی جو آخری دن کے آخر میٹر بچے ہوئے تھے اس میں جو ریٹ مائنرز ہیں ان کا ہی ایک بہت بڑھا پروسطہان یا کھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کارے کیا ہے جس کے کارے جو منزل ہے وہ پرابت ہوئی ہے جو مزوروں کو وہ نکالا گیا ہے اور انہی کو سمبانتی جو راجے سرکار ہے مکہ منزل کشکا سنگھامی نے انہیں پتہ پتہ سزار سے سمبانت کیا تھا لیکن اب وپکش پارٹی بھی ان کا جو ریٹ مائنرز ہے ان کو بھی سمبانت کر رہی ہے آخر تہاری شاوت کا یہ کہنا ہے کہ جو ریٹ مائنرز تھا ان کا ایک بڑھا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑھا پروسطہان تھا اس وقت یا پھر اپنا ایک بہت 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 کاریہ تھا اور اسی میں کو لے کر آج بیپکشی پارٹی جو کینڈر نیتتو ہے اس کے آدیش انوصار جو ریٹ مائنرز ہے ان کو انہام دے گی اور انہام کی بات کی جائے تو جو بدھائیت ہے ان کی ایک منت کی سیلزی ہوگی جا سا جو کانگریس کے ورش نیتا ہوں گے چاہے وہ پور مکہ منتری عریش راوات ہو نیتا پرتیپکش یشپال آریا ہو نیتا اپنیتا پرتیپکش بوہن کاپڑی ہو تو تمام جتنے بھی نیتا ہے بڑے نیتا ہے وہ بھی کچھ نیتی دیں گے اور ان ریٹ مائنرز کو سمبالک پہ جائے گا جن کے مطابق جن کے کہا جاتا سکتا ہے کہ جن کے کارن جو یہ نیتا کی آپریشن ہے وہ سفل ہوا ہے اور یہاں پہ کانگریس کے پردیش شدش کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایسے شخص کا نام عرون وہ بتا رہے تھے جن کے طرف سے یہ دیماغ دیا گیا اس کا نام کہیں نہیں ہے یہ بھی اکٹاکش کرتی وہ انہوں نے ستہ پاکش پہ کہا ہے دیکھے راجے سرکار پہ کئی آروپ جو ہے وہ کانگریس ابھی بھی لگا رہی ہے جو نوکا کمپنی ہے جو یہ ٹنل بنا رہی تھی اس پر اس کی پارگوشنسہ اور ساتھ ساتھ جو ٹنل بن رہا تھا اس کی گڑوانتہ پہ بھی کئی نہ کئی جو آروپ ہے وہ لگائے جا رہے ہیں لیکن جو ورود نام سامنے آ رہا ہے جو کانگریس کہہ رہی ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا تھا جو ریٹ مائنر سے مہاراشتہ سے انہیں بلائے جائے جو ریٹ مائنر سے اگر ان کی بات کی جائے تو یہ کول مائنز پر کام کرتے ہیں اور جو کیونکہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بوس کلند زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریٹ مائنر چھوٹی چھوٹی جگہ میں جا کر جو کول ہے وہ نکالتے ہیں اور اس کے جو سجات ہے وہ ورود نام کے وقتی نے دیا تھا لیکن جو راجے سرکار ہے اور کیمرو سرکار نے ان کی پرشنسہ نہیں کی لیکن کانگریس اس کو سمبانت کرنے جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے ابھی فیلال یہ ستہ کچھ سے سوال اٹھتے ہیں کیا وہ ورون ہی تھے جنہوں نے یہ سجاف دیا تھا لیکن ورون صحیح جو ریٹ مائنرز ہیں ان کو جو بپکش ہے وہ سمبانت کرنے جا رہا ہے اور تو کئی نہ کئی جو چھوٹے تک کے لوگ ہیں جو مجدور ہیں جو ریسکی آپریشن میں لگاتار کارے کر رہے تھے انہیں بپکش بھی کرانا کر رہا ہے تو کئی نہ کئی انہیں پروساہن ملے گا اور آنے والے سامنے میں آگر کچھ ریسکیو ہوگا تو کئی نہ کئی ان جو ریسکی آپریشن میں لگے ہوئے تھے ان کو کئی نہ کئی جو پروساہن ہے یا کہا جا سکتا ہے جو موٹیویشن ہے وہ ضرور ملے گا تو کب سمبانت کیا جائے گا کانگریس کی طرف سے ان ریٹ مائنرز کو ریٹ مائنرز کی بات کی جائے تو کانگریس پردیشن دیکش کرن مارے گا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی ہم کائرکرم کا آئیوجن کر رہا ہے جس میں کئی جو ورش دیتا ہے چاہے وہ راستیس کر گیا ہوں یا پھر پردیش کر گیا ہوں وہ اترا کھڑ آ کر جو سمبانت ہے ریٹ مائنرز کو بھو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہلے جو تمام ودایق ہیں ان سے وارتہ ہو چکی ہے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے کتنے کتنے روپے ان کے پاس ابھی کٹھا ہوں گے اور اس کے بعد کتنے روپے انہیں دیے جائیں گے تو کئی نہ کئی کہا جا سکتا ہے کہ جو پلائننگ ہے آئیڈیا جو کانگریس کے پاس وہ آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ پلائننگ کی جائے گی کیسے کیسے انہیں پیچھے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو کارکرم کی کسی ہے وہ گوشت کی جائے گی ٹھیک ہے تو شہر بہت بہت دنیوارد آپ کا تمام جانکاریوں کے لئے خبردار دون سے جہاں ویشفک نیویشک شکھر سمیلین پروترہ کھنڈ کے مکہ منتری پرشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس انویسٹر سمیت سے ہمارے راجے میں بہت سارا نیویش آئے گا یہ پورے راجے کے لئے ایک افسر ہے پردھان منتری موڈی کا ہمیں پورا مارک درشن ہے اور ان کے نردیشن میں ہم راجے کو آگے بڑھانے کے لئے انویسٹرز کو یہاں بلا رہی ہے ان کے انویروپ ہم نے نیتیاں بنائی کیا یہاں ہمارے راجے کے لئے بہت بڑا افسر ہوگا اس انویسٹر سمیت سے ہمارے راجے کو اتراخن کو بہت سارا انویسٹمنٹ یہاں آئے گا ایسی ہم کو پوری امید ہے اور یہ ہمارے لئے پورے راجے کے لئے ایک اوسر ہے اور اس اوسر کے لئے ہم سبھی لوگ پورے اتراخن کی مسیندری ہمارے سبھی جن پرتنی دیگن سب لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے پردھان منتری جی کا ہمیں پورا اثرواد ہے ان کا ماردسن ہے ان کے نردیشن میں ہم راجے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے ہاں انویسٹروں کو بلا رہے ہیں ان کے انویروپ ہم نے نیتیاں بنائی ہیں ان کے انویروپ ہم نے بہت سارے جو نیتیاں ہیں اس میں سنسودن کیا ہے اور لگاتار کمیونکیشن ہمارا چل رہا ہے روڈسوں بھی پورے دیش کے اندر اور دوسرے دیشوں میں بھی جا کر ہم نے کیے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم نے بیکتیگات روپ سے اور ساموہی روپ سے سبھی پرکار سے ہم نے بارتائیں کیے ہیں ہمیں اموید ہے کہ یہ ہمارے راج جی کے لئے اور راجتانی دہرہ تور میں دسمبر ماہ میں آئیوچیت ہونے والے انویسٹر سمیٹ کو لے کر تیاریا تیسوں نے لے جس کے چلتے ہیں پورے شہر بین میں رنگ روگن سہیت سات سجاوٹ کا کارے جو رو شروع سے چل رہا ہے جانکارے دیتے ہوئے امٹی ٹی اے اپادی اکش بنشیدھر تیواری نے کہا ہے کہ ہماری پہلے پراتمکتہ یہی ہے کہ دسمبر ماہ میں ہونے والے گلوبل انویسٹر سمیٹ کے لیے راجتانی دون شہر کو چلتایا جائے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے کئی مارگوں کو چنیت کیا ہے ہم نے اس کے لیے ایسی جگہ ہے جہاں پر پرٹن آپ دیکھیں رہے ہیں کتنے پرٹک آتے ہیں چاہے چاہر دھام کا ہو جائے ٹوریسٹ کا ہوتیر تھے تیارتری اور پرٹک دونوں آتے ہیں تو نشی طرح سے سہار ایسا دیکھنا چاہیے کی جو اچھا لگے تو اگر کوئی بیرو دھا ہے تو ان سے ہم نے بات کیا بھی تھا پرانے سائن وارڈ کو ہٹانے کے تھا ہم نے بات کر لیا تھا چونکہ ہم نے ایک سیمیٹری رکھی ایک رکھتا رکھی ایک ہی طرح کے سب کے سائن وارڈ ہیں ہم لگا رہے ہیں پرانے ہٹانے سرو بھی ہو گئے کافی ہم لوگوں نے ہٹا بھی دیا ہے اور جوشیمٹ سے بڑی خبر جوشیمٹ کے لیے سولہ سو اٹھاون دشتملو سترہ کروڑ کی یوجنا منظور ہوئی ہے سیم دھاوی نے پردھان منتری اور گرہ منتری کا چھتا ہے ابھیار رہات کے لیے اسٹی آر ایف کو ایک سو چھبیس کروڑ کا دے گی بجٹ راجے کے بجٹ سے چار سو اکیابن کروڑ کا ملے گا بجٹ بتا دے ایک یانوے کروڑ بھومی ادھوکرہن کی لاغت شامل ہوگی جوشیمٹ کے لیے بجٹ کا اعلان ہو چکا ہے منظوری مل چکے سیم دھاوی نے پردھان منتری اور گرہ منتری کا ابھیار چھتا ہے بتا دے اسی کے ساتھ ایف کو ایک سو چھبیس کروڑ کا دے گی بجٹ تو راجے کے بجٹ سے چار سو اکیابن کروڑ کا ملے گا بجٹ ایک یانوے کروڑ بھومی ادھوکرہن کی لاغت شامل ہے تیرہ دون میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھاوی نے چھتوی ویشوی کا آپدر پرابندن سمیلین کے احصر پر آیوچے تستانسکرتی کارکرم میں پورو ایٹمیرال ڈی کے جوشی لیفٹینین گوورنڈر انڈمان ایوام نکوربار آئیلینڈ کے ساتھ اس ویشویق سمیلین میں پہنچ کر دنیا بھر سے آئی ویشیشکیوں اور ویکیانکوں سے ملاقات کی گرافک ایرا ٹیمٹ یونیورسٹی کے سلور جبلی کنونشن سیٹر میں آئیوچتے اس چار دیوستے ویشویس تری سمیلین کو سیم دھامی نے بہت اپیوگی بتایا مکہ منتری نے چھاترو سنستان اس سے جڑے لوگوں تتھا سمیلین کے پرتباگی ویبین لوگوں کے ساتھ دینے کے جیوان وی پڑیون پربھاو کے پرتی سماج میں جن جاگروکتا کے پریاستو سے سمبندت شپتلی خبر دیرہ دونسے جہاں سچی والے میں مکہ سچیف ڈاکٹر ایسے سندھو کی ادھیکشتہ میں ریلوے سے سمبندت مدوں کے نستارن کے لیے مکہ سچیف ڈاکٹر ایسے سندھو نے ڈیویسنل ریلوے مینیجر مرادابار راجکمار سنگ کے ساتھ بیٹا کی مکہ سچیف نے ریلوے وہ مطرکن سرکار کے ادھیکاریوں کو سکراتما کروک اپناتی ہوئے دونوں اور آ رہی سمجھ سیاو کو لگتار بیٹھ کے آئیچت کا نستارت کرنے کے نردیش دیئے مکہ سچیف نے ریلوے کو ہرہ والا سٹریشن کو چوبیس کوچ ٹرمنل بنائے جانے کو لے کر کاریوں میں تیزی لانے کے نردیش دیئے اور جگن پولیس کے نئے پولیس مہانے دیشک ابھیناو کمار نے ریلائنس جویلوی شو روم میں ہوئے گھٹنا کو اپنی پراتمک تاؤں میں جگہ دی جس کا آنے والے دنوں میں کھلاسہ کیا جائے گا ڈی جی پی ابھیناو کمار نے کہا ہے کہ ابھی ایک نشتی سمیں بتانا کی کب کھلاسہ ہوگا یہ زلدبازی ہوگی لیکن پولیس کی جانچے ٹیمیش صحیح دشا میں اور جلد ہی معاملہ سلچا لیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ریلائنس جویلوی شو روم میں کڑورو کی لوٹ کی گئی تھی جس کا آبھی تک پولیس کھلاسہ نہیں کر پائی ہے ہم اس کو بہت بڑا چیلنج مانتے ہیں میرا ماننا یہ ہے میں آپ کو چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں اپنے ٹائم میں آپ شہر تو اس سمیں جو پرانے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا ایک انگریز سنگھ نام کا درداد دپرادی پہلے چیلنج دے کے ہم لوگوں کو نومبر دوہزار چھے میں وہ بھاگا تھا اور پانچ ہماری رائیفرز لوٹ کے بھاگا تھا اور مطلب بہت بڑا سنوٹی تھی مطلب ایک طرح سے پروفیشنل روپ سے تماشا تھا ہم سب کے چیلنج دے کے اس طرح سے بھاگ گیا ہمیں چھے مہینے لگے تھے اس کو پکڑنے پکڑنے میں کیا مطلب فائنلی اس کا انکاؤنٹر ہوا تھا ناکپور میں جا کے اور ہم نے پانچ ہوں رائیفرز بھی اپنی سکوشل برامت کی جو ہم سے لوٹ کے لے گئے تھے خبردار عدون سے جہاں اوور سپیڈنگ اور ریچ ڈرائیونگ کو روکنے کے لیے پریون بیبھاگ لگتار پریاس کیا جا رہے ہیں بیبھاگ نے اس کو ایک ابھیان کی روپ میں چلایا ہے اس ابھیان کے تحت اوور سپیڈنگ کرنے والے وہانوں کو بلیک لیسٹ کر وہاں چالہ کا لائسنس بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے سکرم میں پریون بیبھاگ نے دہرہ دون اور ادوار مالک پر اوور سپیڈنگ کرنے والوں کے خلاف چالان کی کاروائی کی ہے زوران پریون بیبھاگ نے سپیڈ راتار گن کی مدد سے قریب چیتر وانوں کے چالان کی ہے اوور سپیڈنگ پر نیانترم رہے ہیں اوور سپیڈنگ اس آپ کو پتا ہے پچاس پرسینٹ سے ادھیک جو درگھٹنا ہو رہی ہیں اس میں درگھٹنا کا مکھے کارن اوور سپیڈنگ پایا جا رہا ہے تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ایک ابھیان کی روپ میں اس کو ملوگ لے رہے ہیں اور میری چیتاونی بھی ہے یا انروض بھی آپ مان سکتے اس کو ہیں کہ جو لوگ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں اس سے باہ جائیں نیترلی خلا پاروائی بھی کی جائے گی دہرادون حردوار مالو پہ ایک ابھیان چلایا تھا اوور سپیڈنگ کا اس میں دو ٹیمیں ہماری لگی ہوئی تھی اور لگوک 76 چلاان نے کیے ہیں اوور سپیڈنگ پہ گھڑیوں کی دہرادون میں سائبر تھگوں نے ایک ویکتی کے خاتوں سے آن لائن تھگی کر اڑھائی گئی 90,563 روپے کی رقم سائبر سیل دہرادون نے ریکوور کر لٹایا ہے سائبر تھگی کے شکار ہوئے ویکتی کے خاتے سے اڑھائے گئے پیسی کو لٹا کر دون پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے اور کہایا ہے کہ کسی بھی پرکار کی سائبر تھگی ہونے پر اپنی شکایت نزدیکی تھانے اتوار سائبر کرائیم کے چوٹ فری نمبر یا ویب سائٹ پر دوج کر آئے ساتھی کہ کسی اجیاد ویکتی کے کال اور میسے سے سافدھان رہے کسی سے اپنا پاسفارد اوٹی پی سی وی وی شیئر نہ کرے ریموٹ ایکسس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ نہ کرے جیسی تمام سافدھانیوں برتنے کے وی آر ایس مانگا ہے سواستی کارنوں کے چلتی وی آر ایس مانگا گیا ہے سچیو کارمک شیلش بھگولی نے اس کی پشتی کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اپر مکہ سچیو منیشہ پوار ویتی لمبے سمیسے بیمار چل رہی ہے ویترہ کنڈ کی نوکر شائی میں ورشتہ کے کرم میں وہ تیسری نمبر پڑھاتی ہے ایسا گانجا کی گرام پردھان نیدی مہرا نے رامنگر بلوگ کے ویڈیو پر گمبھی را روپ لگایا انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو کی وجہ میں اپنی گرام پنجایت میں نہیں کر پا رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی یوشنا کو پاس نہیں کر رہی بتا دی کہ رامنگر شیتر میں ایک شیویر کا ایشن کیا گیا جس میں ویبھا گ اپس ستی کرم چاریوں کے ساتھ کچھ ادھکاری بھی شامل رہے جس میں پانی کے بلو کو لے کر گرام 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 کا کہنا تھا محقی پر موجود جل سنستان کے ادھکاریوں نے کہا کہ وہ بلو کی جانج